اقل مند وہ ہے جو دوسروں سے عبرت حاصل کرے نہ کہ خود دوسروں کے لئے عبرت کا باعث ہو اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو علم الاسماء دیا علم الاشیاء دیا چیزوں کے نام سے اس کے خواست پہچانے جاتے ہیں کسی چیز کے اندر کیا صفت پائی جاتی ہے اس کے نام سے پہچانے جاتی ہے پانی تو فوراً آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ پانی سے کیا مراد ہے جو سائنس پڑھا ہوا ہے وہ فوراً کہہ دیتا ہے ایج ٹو جس کے گھر میں بھئی سائنس نہیں پڑھا ہوا تو ضروری نہیں اس کو پتا ہے پانی وہی غریب کا گھر ہے تو جنلگے سے ملتا ہے جس کو ہم پیتے ہیں امیر کا گھر ہے تو اس کے ذہن میں وہ منڈرل ہاتر کی تصویر آ جاتی ہے نام سے خواست آ جاتے سامنے نام لیا تو فوراً ذہن میں تصویر بن گئے کہ اس سے کیا مراد ہے کوئی آدمی یہ گلتی نہیں کرتا ہے کہ نام پانی کرلوں اور وہ جیب میں سے پہن نکال کے بتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا عِلْمُ الْأَسْمَا سے اشیاء کے نام سکھا دیئے تو ابتدائی طور پر اس کے خواست کا علم عطا کر دیا اب اشیاء کیا ہے اشیاء یہی ہیں جسے آپ اور ہم سب بردتے ہیں یہ بردنے کی چیزیں ہیں اس کا علم بھی آدم علیہ السلام کو دیا اس لیے کہ ان کے ساتھ ان کی طبیعی مناسبت تھے ان کے استعمال کی چیزیں کپڑا پہننے کیلئے ہیں بہت سی چیزیں کھانے کیلئے مکان رہنے کیلئے فرشتے کھاتے نہیں فرشتے پیتے نہیں فرشتے ہماری طرح کپڑا نہیں پہنتے فرشتوں کا جسم ہمارے نہیں انہیں کیا مناسبت ہے اس سے انہیں پانی سے کیا لینا انہیں دوائی سے کیا لینا انہیں درخت سے کیا لینا انہیں غلہ اگانے سے کیا لینا انہیں کپڑا بننے سے کیا لینا انہیں اور دیگر کاموں سے کیا لینا اس لیے آدم علیہ السلام اور فرشتہ دونوں کے سامنے یہ بات ہوئی تو آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر پیش کیا بھئی بتاؤ یہ جو نام دیئے گئے ہیں فَقَالَ أَنبِئُونِ بِأَسْمَئِهَا اُلَا اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ تم جو خدشات کا اظہار کر رہے تھے ذرا ان چیزوں کے خواست تو بتاؤ ان کے نام تو بتاؤ تو فرشتہ ظاہر ہے کہ یہ ان کے ساتھ مناسبت ہی نہیں رکھتے تھے وہ کیا جواب دیتے قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ فرشتوں نے کہا پاک ہے آپ کی ذات ہمیں کسی چیز کا علم نہیں مگر اس کے سوا جو آپ نے ہمیں سکھایا جتنا علم آپ نے ہمیں دیا اتنے کا علم ہمیں ہے یہ ہمیں آپ نے بتایا ہی نہیں یہ ہمارے ساتھ تبی مناسبت ہی نہیں رکھتا یہ ہم بردتے نہیں ہیں یہ ہمارے استعمال کی چیزیں نہیں لہٰذا ہمیں اس کے بارے میں کچھ علم بھی نہیں ہے إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمِ آپ جاننے والے بھی ہیں اور آپ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے اب آدم علیہ السلام کی بردری ظاہر فرما دی قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئِهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ آدم ان کو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ جب آدم علیہ السلام نے ان کے نام بتا دیئے قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي آَلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ تو فرمایا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں زمین اور آسمان کی پوشیدہ باتوں کو جو تم ظاہر کرتے اسے بھی اور جو تم پوشیدہ رکھتے ہو اسے بھی یہاں آدم علیہ السلام کی فضیلت اور برتری ایک امتحان سے گزار کر فرشتوں پر ثابت کر دی گئی اب جب اس امتحان سے گزر گئے تو اب حکم ہوا وَإِذْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو اور فرشتوں کے ساتھ ابلیس کو بھی حکم دیا کہ سجدہ کرو جنوں کو بھی حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا یہ سجدہ سجدہ تعظیمی ہے عبادت والا سجدہ نہیں ہے اس لئے کہ عبادت کا سجدہ ایک اللہ کو ہے اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں جب میں اس مجسمے کی تخلیق کر چکوں اس کو بنا چکوں اور اس میں اپنی روح ڈال دوں روح کیا ہے اللہ کی تجلی ہے فَقَعُوا لَهُوا سَاجِدِينَ تو تم اس کو سجدہ کرو تو جب تک خالی مجسمہ تھا تو سجدہ بھی نہیں کروایا جب اس پر اللہ کی تجلی پڑی تو اس کو سجدہ کروایا کعبہ کعبت اللہ کی عمارت پتھروں سے بنی ہوئی ہے تو وہ پتھر باہر ہیں تو اس کی طرف رخ کر کے سجدہ کوئی نہیں کرتا لیکن جب وہ اس مقام پر ہوتے ہیں جہاں اللہ کی تجلی پڑ رہی ہوتی ہے تو سجدہ تجلیِ الٰہی کو کیا جاتا ہے لیکن اس کا منبع وہاں کعبہ ہے یہاں آدم علیہ السلام کا دسم ہے اس لئے سجدِ تعظیمی کہہ سکتے ہیں آپ کے فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو اور فرشتوں کے ساتھ ابلیس کو کہا تم بھی سجدہ کرو ابلیس کی کہانی تھوڑی طویل ہے کل میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا حصہ اس کو بھی نبتا دوں اگر میں اس طرف آج جاؤں تو شاید میرا مضمون رہنا جائے اس لئے اس کو ہم ذرا کل پہ اٹھا رکھتے ہیں کہ سجدے کا حکم کیوں دیا اور سجدے سے انکار کیوں کیا یہاں میں بہت اختصار کے ساتھ دو منٹ اس کو بھی دیتا چلا جاؤں میرے بھائیوں بزرگوں خواتین اسلام ابلیس کے ساتھ ہماری عداوت اور دشمنی بھی اسی خلافتِ ارضی کے مسئلے پاک ہے وہ یہ چاہتا تھا کہ زمین کی خلافت اسے مل جائے اور اس کی اولاد کو مل جائے ابلیس جنات کی ایک شاہ کا نمائندہ ہے کل مخلوقاتِ جنات کا باوہ آدم نہیں ہے جیسے ہماری نسل آدم علیہ السلام سے چلی ہے ہم سب ایک ہی مرکز سے آئے ہیں تو ابلیس جنات کا باوہ آدم نہیں ہے بلکہ ابلیس ایک شاہ ہے ایک فرہ ہے ایک شخصیت ہے اس سے جو نسل چلی ہے وہ جنات کی ایک قسم ہے کل جنات نہیں ہے اس کی خواہش یہ تھی کہ زمین کی خلافت کسے ملے ابلیس کو ملے اور اللہ کس کو خلیفہ بنانا چاہ رہے تھے اللہ کس کو خلیفہ بنانا چاہ رہے تھے آدم علیہ السلام تو جھگڑا کیا ہے مذہبی سے زیادہ سیاسی ہے آدم علیہ السلام کو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا ایک اس نے انکار کیا اور دوسرا اس نے تکبر کیا تکبر انکار کیا اور دوسرا کیا کیا تکبر کیا ایک ہوتا ہے کسی آدمی کا اللہ معاف کرے کسی انسان کا کسی گناہ میں مبتلا ہو جانا اللہ سب کی حفاظت فرمائے ویسے ہم سب انسان ہیں گناہگار ہیں خطاکار ہیں کوئی آدمی معصوم نہیں ہے خطا سے گناہوں سے پاک کوئی بھی نہیں ہے اللہ سے ہمیشہ آفیت طلب کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے استغفار پڑھنا چاہیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کے حق میں اپنی شان سکتاریت یہاں بھی ظاہر فرمائے وہاں بھی ظاہر فرمائے یہاں بھی اس کے عیوب پر پردہ پڑھا رہے وہاں بھی اس کے عیوب پر پردہ پڑھا رہے اللہ اس کے حق میں اپنی شانِ غفاریت ظاہر فرمائے اللہ درگزر کا معاملہ فرمائے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرمائے گناہ ہو جائے فسق ہے نافرمانی ہے لیکن گناہوں پر حجت کرنے لگ جائے دلیلیں دینے لگ جائے اپنے آپ کو بڑا جاننے لگ جائے یہ ہے ابا وستقبارہ انکار کیا اور تکبر کیا